بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کٹنیوز ٹی وی یہ ایک خبر ہے جی ملتان سے ملتان تھانا کتب پور کے علاقہ میں ایک تیرہ سالہ بچی ہے اپنی گلی میں جا رہی ہے اس کے ساتھ ایک عباش محمد علی نامی لڑکے نے نازیب بہرکات کی ہیں یہ میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کرتا ہوں ملزم کہاں پہ ہے اس وقت جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفکیشن کا بٹن دبا لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں ناظرین محمد علی جو ملزم تھا یہ اس نے چھیڑ کھانی کی بچی کے ساتھ نازیبہ حرکت کرنے کے بعد یہ ملزم ظاہر کوئی بھی بندہ ہے پھر قانون سے بھاگتا ہے ڈرتا ہے تو یہ ملزم بھی اسی طرح روح پوچھ رہا بہرحال ڈی ایس پی مظفر آباد عارف عمران عارف صاحب کی سربرائی میں ایک ٹیم تشکیل دی گئی اور ملزم کو محمد علی ملزم کو ٹریسٹ کیا گیا مغیدہ ٹریسٹ کر کے اس شخص کو اس ینگ اوباش کو پکڑا گیا مطلب دیکھنے میں بڑا شریف آدمی لگتا ہے چھٹ چھٹی داڑی رکھی رہی ہے ماشاءاللہ سنت رسول ہونے کے باوجود اس نے یہ نازیبہ حرکت کی ہے اچھا نہیں لگتا مطلب ہم سنت رسول پہ بات تو نہیں کرتے لیکن کسی کو بھی زیب نہیں دیتا ہمیں بھی زیب نہیں دیتا کسی اور کو بھی نہیں دیتا البتہ میں کہنے کا مقصد کہ دیکھنے میں بڑا ینگ اور شریف آدمی لگتا ہے تو اس کو جناب گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے اوپر مقدمہ درج ہو چکا ہے دفعات 354 اور 306 کے تحت اس کے اوپر ایف آئی آر ہو چکی ہے ملزم نے اقبال جرم بھی کیا ہے ملزم نے اقبال جرم کرتے ہوئے اپنی یعنی جو جرم ہے اس کے اوپر اپنی حرکت کے اوپر شرمندگی کا اظہار بھی کیا ہے پولیس کے سامنے یعنی کانوں کو ہاتھ لگا کر مافی بھی مانگی تو ندامت ہوئی اس کو اس نے جو جرم ہوا اس سے غلطی ہوئی کہہ لیں ہم انسان ہیں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن ناظرین کچھ ایسے معاملات یا ایسی حرکات ہوتی ہیں جو کہ پبلک پلیس کے اوپر بزار میں ہم کسی خاتون کے ساتھ کرتے ہیں کسی بچی کے ساتھ کرتے ہیں بھرے بزار میں پبلک پلیس پر تو یہ ایک بہت ہی غلط بات ہے وہ اس لیے ہے کہ اگر ہم ایسے مقام پر ایسی غلطی کریں اور اس کے اوپر بھاقائدہ بھرکور کاروائی نہ ہو تو پھر جو دوسرے دیکھنے والے عباش یا ینگسٹر ہوتے ہیں ان کو یہ ایک حوصلہ افضائی ملتی ہے کہ چلو کچھ نہیں ہوتا ہم بھی کر لیں گے نو پرابلم مطلب ایسی حرکت کریں گے تو کونسا کوئی سزا ملنی ہے تو میں اپنے اس کتب پر علاقہ تھانا جو ہے ہمارا اس سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس ملزم کو قانون کے مطابق لازمی طور پر سخت سے سخت سزا جو ہے وہ دی جائے اور کیونکہ دیکھو ایک معاملہ ہوتا ہے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں بندہ کوئی آپس میں بیٹھے ہیں یا کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے یعنی کوئی صورتحال بنتی ہو تو مطلب ایک اور چیز ہوتی ہے لیکن پبلک پلیس کے اوپر اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس سے حریسمنٹ یعنی ایک پھیل جاتی ہے لوگوں میں خوف و حراس پڑتا ہے کہ ہماری خواتین ہماری بچیاں شاید گلی میں جا رہی ہیں تو محفوظ نہیں ہیں مارکیٹ میں جا رہی ہیں تو محفوظ نہیں ہیں باہر آفیسز میں جا رہی ہیں تو محفوظ نہیں ہیں تو اس لیے پبلک پلیس کے اوپر اگر کوئی شخص خواتین کے ساتھ ایسی حرکت کرتا ہے بچیوں کے ساتھ ایسی کوئی حرکت کرتا ہے سکولوں میں کوئی ایسی حرکت کرتا ہے مدارس میں کوئی ایسی حرکت کرتا ہے کوئی پبلک پلیس پر کرتا ہے تو یہ ایک انتہائی گھٹیا حرکت ہے ہم اس کی مضمت بھی کرتے ہیں لیکن ہم اداروں سے یہ کہیں گے پولیس سے یہ کہیں گے حکومت سے یہ کہیں گے کہ ایسے ملزمان کو لازمی طور پر کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور پولیس اپنا کام میرٹ پر کرے تاکہ ملزم کو بھرپور طریقے سے مکمل سزا مل سکے ناظرین اپنے بچوں کا اور اپنا خیال رکھا کریں جب بھی بچیاں ہماری باہر جاتی ہیں تو لازمی محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہو گیا ہے اب نا بہرحال ویسے تو ہم آزاد ہیں اور آزادی کے اعتبار سے اگر ہم سوچیں تو ٹھیک ہے ہماری خواتین ہیں باہر جا سکتی ہیں لیکن جو محول اب ایک بن چکا ہے جس طرح کہ آج کل کچھ عباش گلیوں میں ایسی حرکات کر دیتے ہیں تو اس سے پھر آگلے معاملات جو آگلے بڑھتے ہیں آگے آنے والے وقت میں بچیوں کے لیے مسائل بڑھتے ہیں عزت بیستی کا مسئلہ ہے پھر اسی طرح آگے اس سے مطلب بہت سارے بڑے بڑے واقعات جنم لے لیتے ہیں تو اس لیے بچنا بھی بہت ضروری ہے اس سے اور ناظرین اپنے بچوں کا خیال رکھیں اپنا خیال رکھیں مزید اس کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ ہوئی تو ہم آپ سے پھر اپنا ملیں گے اس وقت تک اجازت دیں اللہ حافظ